اب میں ایک دفعہ پھر موقع دے رہا ہوں ان لوگوں جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا یہ نظر آ رہا ہے انفورسیبیلٹی والا سکرین پر نظر آ رہا ہے نا آپ کے پاس اپنی سٹیڈی ٹیکس ہوگی آپ اس کو پڑھئیے میں بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ دونوں کا برابر مورا ٹائم ہو آن لائن والا آپ بھی پڑھو اس کو پورا پڑھو دو تین لوگ پڑھ لیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے اشارہ کر دیں کہ ہم نے ریڈیاں تک کر لیا ہے ایک اور تم لوگ وائی لکھ سکتے ہو دن چلو دن لکھ دیا انہوں نے ایک دو فیزیکل کلاس میں دو آن لائن بھی دو ہو گیا تین چار پانچ چھے بس ہو گیا آپ بھر ٹھیک ہو گیا اچھا اب جن لوگوں نے ابھی نہیں پڑھا ان کے پاس ٹائم ہے وہ ابھی اس کو بھی پڑھیں اب تم لوگ یہ والا پیراگراف پڑھو یہ والا پیراگراف پڑھو یہ بھی پڑھ لیا چلو شاباش اور اگر پڑھ لیا تو فارغ مت بیٹھو دوبارہ بھی پڑھتے رہا کیونکہ ابھی میں اسی کو ہی ایکسپلین کروں گا تو پھر آپ فرق دیکھیں گے بڑا مزہ آئے گا آپ کو کہ ہم نے کیسے پڑھا تھا پھر سر نے کیسے پڑھایا اور اچھا اس کے اندر یہ یہ نکلا ریڈی اب نئی نئی ریڈ شروع ہوئی ہے جو کرتا جائے وہ مجھے بتاتا جائے اگزیمپل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سچ نہیں پڑھ سکتے ہو دوبارہ پڑھ لو سکون سے اب میں چھپ ہو رہا ہوں بس جو پڑھ لے وہ مجھے بتاتا جائے فیزیکل میں بھی اور آن لائن میں بھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو چلو آن لائن تم لوگ ابھی ہو گیا اب یہ اس کو ذہن میں رکھنا کیونکہ یہ اس کو بتانے کے لیے اب مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا نا وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں دیکھئے بلکہ یوں کریے نہیں ایسے کریں نا اس کو تھوڑے چھوٹا کریں سب سے پہلے ساری کلاس جو اس طرح بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں کوئی بتا سکتا ہم کیا کر رہے ہیں نہیں وہ تو کانٹریکٹ ایکس تو ہم کر رہے ہیں شاہ باش کانٹریکٹ ایکس تو ہم کر رہے ہیں لیکن کانٹریکٹ ایکس میں ہم کیا کر رہے ہیں ڈیفینیشن آف کانٹریکٹ کو ہم کہیں گے انٹرو ڈکشن ٹو کانٹریکٹ انٹرو ڈکشن ٹو کانٹریکٹ یعنی اب آپ کو ٹاپک پتا چل گیا پوری کلاس میرے ساتھ انٹرو ڈکشن ٹو کانٹریکٹ ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں انٹرو ڈکشن ٹو کانٹریکٹ کیوں کر رہے ہیں جلدی سے ایک بندہ بتائے بولو نا کانٹریکٹ پڑھ رہے ہیں کانٹریکٹ کیوں پڑھ رہے ہیں بزنس لوگا پارٹ ہے پوری پکچر بڑھاو نا اور بزنس لوگ کس کا پارٹ ہے سیویل لوگا پارٹ اب پوری کلیر ہو گئی نا فیلاز میں بیٹے ہوئے ہر شخص کو بہتا چل گیا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہم کرمینل لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ایویڈنس کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم بزنس کے سٹوڈنٹ ہیں ہمیں بزنس لوگ پڑھایا جا رہا ہے اس میں ہمیں کانٹریک کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی این ایگریمنٹ اور شروع میں مجھے پڑی چیڑہ جب ڈبل جی سے ایگریمنٹ ہوگا تو آنسر میں یہ بے وکوفانہ جسم کی سپائلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں کوئی محاصلہ نہیں ہے انفورسیبل ایف او آر سی ای ای بی ای لی بائی لاؤ اب آج کے بعد سے میں اس کو انفورسیبل بائی لاؤ ای بی ایل کہا کروں گا تم لوگ نہیں لکھو کہ پیفر میں یہ سرے میں اپنی آسانی کے لیے کر رہا ہوں is a contract یہ definition ہمیں نے پڑھ بھی لی اور ہم نے یاد بھی کر لی لیکن یہ law نہیں ہے دو سے در میری طرف سب سے پہلی بات ہمیں کیا پتا چلی کہ definition کے دو پارٹس ہیں ایسے بولنا ہے فل ان دی بلینکس کو کرنا ہے تب میرے ساتھ تمہاری جو ہے نا دوپیر کا ٹائم روزے کے دن وہ بھی تقریباً آخری عشرے سے کچھ پہلے کا اور آج کی گھر بھی تو تھوڑا باتیں کرو گے تو پھر اچھا وقت ازر جائے گا عبدالعصیب تھوڑا ایسا انگل بنو جاستے تمہیں میں اور میں تمہیں دیکھ سکھوں online جی لکھو تو تم لوگ میں سے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ یہ two parts ہیں one اور two بھر لکھ دو نا یار کہ two ہیں پتہ چلے نا حالیباز شاہباز یہ کون ہے مقدس گل شیخ نبیہ جیتی رو مسرور احمد بس بیٹا حضرت ساتھ رہو نا تو اب ہمیں سب سے پہلے ایگریمنٹ کو دیکھنا پڑے گا پچھلی کلاس میں ہم نے ایک پوری کہانی بنائی تھی اب وہ کہانی ہم دوبارہ نہیں بنائیں گے آپ جا کے ریکارڈنگ دیکھ لیں گے جو فرخان کہہ رہا ہے نا تو آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں بھائی ریکارڈنگ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ ان بچوں کا نقصان نہ ہو ہم اس کو اٹھائیں گے کہ ہم نے ایک چیز نکالی تھی پرامس ایک تو ہوتی ہے کیش سیلز دکان پہ گئے پیسے دیئے مال لے لیا مال لیا پیسے دے دیئے نہیں ان بزنس ورڈ کیا ہوتا ہے کہ پرامسز ایک وقت میں بنتے ہیں اور پرفارمس بعد میں ہوتی ہے بزنس میں زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے تو اسی لیے ہم سکو کہہ رہے ہیں پرامس اور یہ پرامس انگلیش کا ورڈ نہیں ہے یہ لیگل ورڈ ہے یہ میں بتاؤں گا کیونکہ یہ اس کے پرامس کا مطلب انگلیش والا نہیں ہے پرامس میں ہم نے یہ سی کنسیڈریشن ڈالا اب اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ پچھلی کلاس میں نہیں تھا اور تمہاری ریویشن ہو جائے گی دیکھو کنسیڈریشن کو ابھی فیلحال یہ سمجھ لو کہ give and take ون سائیڈڈ کنسیڈریشن نہیں ہوتی جب بھی ہوگی بائی لیٹرل ہوگی جی تیرا اور بولو یہ جس طرح ہی لڑکی بول رہی ہے اس طرح تم لوگ کے ذہن میں بات آئے تو بولو شاہ باش ون سائیڈڈ کنسیڈریشن کنسیڈریشن نہیں ہوتی مثال کے طور پر میں نے کسی کو سو روپے دیئے اور اس پر دے دیئے چیارٹی میں تو ایزے مسلمان تو ہمیں اس کا سواب اور اس کی نیکیہ میں ملتی ہے لیکن لوگ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگی دنیا میں کنسیڈریشن کنسیڈریشن شوڑ بھی ریال ابھی شروع میں تم سمجھ لو کہ کوئی سروس یا کوئی گوڈز ہو یا منی ہو سب بچے سمجھ گئے یعنی آپ کو بھی کچھ ملے جملہ پورا کرو نا سامنے والی پارٹی کو بھی کچھ ملے اس کو کہتے ہیں کنسیڈریشن اور کیا کہا بولو وچ پور وارڈ بولو گیب اینٹیک بینیفٹ انجوائی بھائی بود دا پارٹی آپ نے میلن خریدے خربوزے آپ کو کیا ملا خربوزے اور اسے کیا ملا تو کس کا کنسیڈریشن پیسے ہے اور کس کا کنسیڈریشن سیلر کا پیسے ہے اور وائر کا خربوزے ہے یہ بلکل نئی لڑکی آئی ہے تم نے پرانے لیکچئر دیکھے ہیں تو بس کنسیڈریشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں ابھی تو ابھی سمجھ گئے کچھ نہیں لکھنا بھائی صرف سننا ہے مجھے ابھی ابھی مجھ سے سننا ہے مجھ سے باتیں کرنی ہیں اب میں خود بتاؤں گا کہ کیا لکھنا ہے میں خود لکھ کے بھی دے دوں گا ابھی پہلے دیکھو اب میں تیسرا جملہ بول رہا ہوں پہلا لاؤ is nothing but game of words دوسرا لاؤ is in English but English for law is میرے جو پروفیسر ہے جن کا میں بہت ذکر کرتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے بڑی عزت ملی ہے باپ کے بات جن کا مجھ پہ سب سے بڑا عیسان ہے پروفیسر مسعود صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے تو ان کا جملہ بتا رہا ہے کہ law is nothing but understanding ختم ہوگی نا بات کیا ختم ہوگی بھئی law اور کچھ نہیں ہے سوائے سمجھنے کے ایک دوبارہ سمجھ میں آ گیا تو یاد بھی ہو جائے گا لگ بھی لوگے تو سارا زور کس پہ لگانا ہے سمجھنے پہ اس وقت ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بات چیت کریں گے جو لفظ جہاں سمجھ میں نہیں آئے فوراں بولو ڈر ہو نہیں پڑھنے آئے ہو اتنی مشکل سے اتنی دور دور سے تو کنسیڈریشن کسی حد تک کلیر ہو گیا کسی کا بھی اگر کلاس میں کلیر نہیں ہوئے تو بتا دے ابھی اوکے بھائی آن لائن سے پوچھ رہا ہوں کلیر کنسیڈریشن پھل ہاں جتنا ہمیں چاہیے میں نے لانڈری میں کپڑے دیئے ڈریکلین والے کو اس نے مجھے دھوکے دیئے یہ میرا کنسیڈریشن ہے میں اسے پیسے دوں گا وہ اس کا کنسیڈریشن ہے جب کنسیڈریشن اور پرامس یعنی پرامس فارمنگ ایف آر ایم آئی این جی کنسیڈریشن فور ایچ ادر یہ ذرا سمجھنا ہے تو ایگریمنٹ بن جائے گا دیکھو ہم لوگ عام زبان میں تو کہتے ہیں ایگریمنٹ مانے راضی نام آراضی ہو گئے ہم تیار ہیں راضی ہیں ہم ایگری کر رہے ہیں نہیں 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 تم یہ بات سمجھو کہ یہ اے پرامس کر رہا ہے کس سے بی سے کرا دو نا تم لوگ تو ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہو جائے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اے کس سے پرامس کر رہا ہے کیا پرامس کر رہا ہے کہ میں پیسے دوں گا کس بچنے کے لیے ابھی اتنی جلدی شادی دوپیر میں مت کرو نا ابھی پہلے کھانے پینے کی چیزیں کر لو کس چیز کے لیے پیسے دے رہا ہے ارے جو تمہیں کچھ چیز چاہیے بتا دو کھانے کے نام ہوتے ہیں بریانی حلیم کچھ بھی چیز ہے چلو پھر کھانے پینے کی مثال نہ کرو ایت کے گھنے خرید لو کھروباری چیز خرید لو فوٹو کافی کی مشین خرید لو تو بی بھی اس سے پرامس کر رہا ہے کیا بی نے اے کو واشنگ مشین دے دی سر فوٹو مکافی مشین میں جو مرضی بولوں بات پکڑڑا بھائی کیا بی نے اے کو واشنگ مشین دے دی تو پھر کیا کیا ہے بولو پرامس کیا ہے اور اے نے کیا پیسے دے دی ہیں پھر کیا کیا ہے تو اس کا پرامس اس کے لیے کنسیڈریشن اور اس کا پرامس اس کے لیے کنسیڈریشن اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو پرامس ہے جو ایک دوسرے کے لیے ہے یہ کنسیڈریشن ہے پرامس بھی کنسیڈریشن ہے نا تو جب پرامسز ایک دوسرے کا کنسیڈریشن بنیں گے تو کیا ہو جائے گا چھوڑی بات بات سمجھ میں آئی اچھا یہ اتنی ٹیکنیکل کیوں ہو رہی ہے بھئی ایک ایگریمنٹ تو وہ تھا نا کہاں گیا پاکستان چاک سے فروت کھلانے والا آج آیا انڈیڈر کے بارے تو پاکستان چاک سے مجھے اس نے کہا کہ میں فروت چاٹ کھلنا رہا ہے آپ کو دلوا دوں گا روزے کے لیے نا تو اس میں بھی پرامیس ہے اب جملہ بورا کرو نا یہ سر کیا بولو بولو کہ آپ کی طرف سے کوئی پرامیس نہیں ہے نا اس کی طرف سے تو پرامیس ہے کہ میں آپ کو فروت چاٹ دے دوں گا لیکن میری طرف سے پرامیس اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میرے اور اس کے درمیان ہوا وہ یہ نہیں ہے کیا نہیں ہے عام زبان کا تو ایگریمنٹ ہے کیونکہ ہم دونوں راضی ہو گا کہ ہاں چلیں گے اور آپ پہنچیے بکھوڑی دیر میں تو یہ کلائے کا سوشل ایگریمنٹ میں کیا کر رہا ہوں بولو آپ ایگریمنٹ کی کس میں بتا رہے ہیں ہمیں ہمیں ایک ایگریمنٹ ہمیں پتا چلا کہ سوشل ایگریمنٹ ہوتا ہے دوسرا ہمیں پتا چلا illegal ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ بھی پتا چلا نا کیا مثال چوری کا LCD خریدنا چوری کا revolver خریدنا تو یہ کیا ہے illegal ایگریمنٹ ہے تو یہ بھی ایگریمنٹ ہمیں نہیں چاہیے لیکن ہم پڑھیں گے اس کے مطالب ہمیں تو یہ ایگریمنٹ چاہیے کون سا ایگریمنٹ ارے بھائی یہ بولو نا جس میں ایک دوسرے کے لیے پرامیس ہو رہا ہو جس میں ایک دوسرے کے لیے تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پرامیس بولو فارمنگ کنسیڈریشن فور ایچ ادر ایس بڑی سلو کلاس ہے ون پوئنٹ فائی پہ تو پڑھائیں نہیں سکتے کدھر آو اب یہ دیکھو ایک تو یہ اتنی ٹیکنیکل چیزیں کرنی پڑھتی ہیں پھر ہو ابھی تم بینے بھی جو ہے نا یہ اٹھاؤ یہ اب آپ بتائیے اب آپ بتائیے کہ کیا پڑھا آپ نے بولے ایوری پرامیس فارمنگ کنسیڈریشن فور ایچ ادر سر جی ساری آپ نے اس کو بلیک کیوں کر دیا تو ابھی تو تم لوگ سوال نہیں کر رہے نا بیتے فری نہیں ہوئے جو میرا انتیاز ایک نام کر بچا بیٹھتا ہے وہ خود ہی سوال کر رہے پوچھو نا یہ بلیک اس لئے کر دیا کہ یہ مستقبل ہے آپ سمجھیں ہر کسی کا جو نہیں پڑھے گا اس کا مطبع ہے کہ یہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ پارٹ ہمارے آگے پرکورمنس میں کام آئے گا اس لئے ابھی ہم آپ کو یہ نہیں دکھا رہے ابھی پوری دیفینیشن آپ کو نہیں سمجھا رہے ابھی صرف اتنی سمجھا رہے جتنی ابھی ہمیں ضرورت ہے پہلے دن ہی تمہاری اممہ نہاری فیڈر میں ڈال کے نا پھل آ رہی تھی کچھ 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 کر کے تو اس لئے ہم بھی ایک طرح کی اممہ ہی ہے تمہاری بس اببہ وہ بتانا مت اور بھائی ایگریمنٹ کیا نکلا دوست عبداللہ حضرت حضرت یوسف کا تھا نا ایک بچہ کہاں گیا وہ جس کا دوست تھا یہ تمہارا کیا نام ہے احمد شہزاد تمہارا دوست کدھر ہے آج نہیں آئی یہ تھوڑی بزیدار بات ہوگی چلو احمد شہزاد ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی دیکھو اب تمہارے ذہن سے نکل گیا کہ ایک ایگریمنٹ سوشل ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں law میں نہیں چاہیے illegal ایگریمنٹ کا ہم ذکر کریں گے ہم چونکہ contract کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ابھی contract کی ڈیفینیشن سے پتا چلا تھا کہ contract is is an agreement contract is an agreement اچھا یہیں بتا دو agreement بڑی term ہے یا contract بھر یہیں پہ تم لوگ کڑھ بڑھ کر گئے ابھی بڑی ہی کہا ہے بڑی زیادہ بھئی سوشل ایگریمنٹ بھی ہیں بولو ہیں illegal ایگریمنٹ بھی ہیں بولو ہیں اور یہ ہمارے والے ایگریمنٹ بھی ہیں یہ اب ان میں سے ایک یوں کر کے نکالو تو کس میں سے نکلا بہت سارے ایگریمنٹ میں سے تمہارا والا ایگریمنٹ نکلا کونسا ایگریمنٹ جو ایوری پرامیس اور ایوری سور فارمنگ کنسیڈیریشن والا سب کو کلیر ہو گیا کونسا ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہے ارے یہ دیکھو نا یہ بولو کونسا ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہے یہاں پہ جو بھی تو لگاؤ کونسا ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہے جو enforceable وائل اور اب یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا نا یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا کونسا ایگریمنٹ enforceable بائل ہے کب ایگریمنٹ enforceable بائل ہوگا enforceable بائل ہوتا کیا ہے یہ سب لوگ سمجھ گئے سوال پیدا ہو گیا تو اب enforceable بائل کو آرام سے توڑو صرف ایک ایک پکوڑا ملے گا اور ایک ایک سموسہ ملے گا خبردار جو کسی نہ دوسرا سموسہ اڑھایا enforceable بائل ابا کون enforce کر رہا ہے یہ ابا یا می جو بھی ہیں تو enforceable بائل law ایسا ایگریمنٹ جسے law enforce کرے اب law کیسے ایگریمنٹ کو enforce کرے گا یہ سوال ہے نایر سمجھ گئے enforce کا مطلب ہے نافذ کرے گا یہ لڑکی کیا نام تھا عریشہ مجھے کہتی میں کتاب لا دوں گی آپ کو ایک بہت اچھی میں نے پڑھی ہے صحیح ہے میں نے کہا دینا ایگریمنٹ ہو گیا پلو ہو گیا یہ لانا بھول گئی اب کیا میں اس کے خلاف court میں جا سکتا لاغی جگہ ہے نا کیوں نہیں جا سکتا وہیں پہنچو which forward give and take پہ ہاں لیکن اگر تمہارا بھائی موڈ سائیکل بیچے اور اس کے بدلے اس کو پیسے ملنے ہو اور موڈ سائیکل وہ دے دے اور پیسے اسے نہ ملے تو پھر وہ کہا جائے گا دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ نہیں بدماشی ہے فلانا ہے لڑائی یہ نہیں محضر معاشی میں دیکھ کہ کہ اگر کوئی میں چھوٹی سی مثال بنایا کرتا تھا کہ جیسے آپ نے ایک روٹی لی ایک روٹی کی مثال نے اس کو پورا دس ہزار روٹی کر لی جائے آپ نے روٹی خرید دی اور آپ نے کہا میں نہیں پیسے دے رہی سوچو کیا ہوگا سوچو تم لوگ کبھی نہیں روٹی کی دکان پر آج تک پیسے مانگے گا تم کہ روٹی دے دو میرے ہاتھ پڑی کھڑا ہوں نہیں باہر نہیں آکے لے زبردستی کرے گا تو غلط جائے گی پیسے دے نا چار پان لوگ تمہیں کیا سمجھائیں گے پیسے دو تم کہ کیوں تو بھائی روٹی لے پیسے کیوں دوں یہ یہ ہے اصل بات تو آیا نا بیچ میں اچھے معاشروں میں کیا ہے کہ اب یہ تو ایک روٹی کی مثال ہے نا لیکن اگر آپ اس کو دو ٹرک آٹے کی بس سال بنال لیں تو پھر وہ کوٹ میں جائے گا لیکن اگر دو لوگوں میں کاروباری لوگوں میں کوئی ڈسپیوڈ ہو جائے تو تیسرا شخص آ کر اس کو law کے تحت ہی solve کرے گا نا تو یہ جب law بیچ میں آیا تو اس کو ہم کہتے ہیں enforceable by law اب کلیر ہوئی بات اچھا یہ enforceable by law اور تم لوگ کو explain کر دوں تاکہ کوئی قصر نہ رہ جائے یہ ہو گیا enforceable by law online سنو توجہ اگر کسی نے کسی کا چوری کا موبائل خریدا ہے اور موبائل لے کے پیسے نہ دے تو دوسرا شخص کوٹ میں جا سکتا ہے کیوں کیوں نہیں جا سکتا تو چوری کہ تو کیا ہو گیا illegal کیا چیز illegal ہے illegal کیا چیز illegal ہے آٹا خریدا ہمارا مقصد آٹا خریدنا ہے مقصد مقصد کی اردو purpose purpose نہیں o سے o سے مقصد o سے کیا ہوگا object o b j a بولو حالو خریدنا lawful object اور heroine خریدنا پتا ہے نا تمہیں کسی کو مارنے کے لئے پسٹول خریدنا اور ویسے اپنی حفاظت کے لئے لائسنس والا پسٹول خریدنا تو پتا ہے نا تمہیں جتنی بھی دکان میں چیزیں لگی ہوئی ہیں تقریباً سب lawful ہیں تو ابھی فیلحال تو یہ بات سمجھ لی ہے نا عام طور سے ہمیں پتا ہے کہ lawful object اور کیا بتائیں lawful object کے لاوہ کیا بتائیں ایک منٹ باتیں نہ کرو درست یہ بری بات یہ جو ارادے کے ساتھ ویسے تو قتل ارادے کے ساتھ ہی ہوتا بلد بول رہاں قتل کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ ارادے کے ساتھ ہے یہ قانونی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے تو یہ جو پورے ارادے اور نیت کے ساتھ قتل کر رہا ہے یہ کیسی intention ہے illegal بولو یا lawful بولو نا یہ سلیلو الفاظ lawful سمجھ گئے نا بھئی نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں نا تو یہ نیت ایک ذہنی چیز ہے کہ ہماری intention کیسی ہونی چاہیے enforceable by law کے لیے legal intention بولو یا lawful intention بولو اچھا اب عدالت کو کیسے پتہ چلے گا کہ legal intention تھی کہ نہیں تھی یہ تو اس کے ابھی میں تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں کس پہ میں تھوڑی دیر کے بعد بات کرتا ہوں لیکن تمہیں پتہ چل گیا کہ intention کئی قسم کی ہے بولو نا ایک legal پتہ چلی اور تو friendly intention نہیں پتہ تمہیں یہ تو تم مجھے اگر افتاری پہ بلاوگے تو کیوں بلاوگے یہ illegal ہے یہ legal ہے مطلب تم اس کے بعد مجھے پرچہ دے دو گے all you can eat سارے تو بچے بیٹے میں یعنی intention بہت ساری قسم کی ہوگی نا ایک افتاری والی اچھا افتاری پہ سب سموزوں پہ سوچ رہے میری سبجک میں آؤ friendly خوسے یا جوتے خرید رہا eat کے لیے legal intention یہ کیوں پڑھ رہے کوئی دوبارہ نہیں کہا دوبارہ پڑھ دیں میں repeater چلاتا ہوں جہاں پھر رہی سمجھ میں آ رہا وہیں پھر روکو بھائی یہ legal intention اور lawful object کیوں پڑھ رہے جی تی رہو very good enforceable اور بھی باتیں ہیں enforceable by law کے لیے لیکن ابھی ہم نے دو باتیں اٹھائی ہیں خرید تاکہ ہمیں اپنے level پہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے ان فور اب طرح توجہ سا ویڈے ہر کوئی اس بات کا ہر کسی نے جواب دینا ہے ورنہ سمجھو understanding نہیں ہوئی ہے ون یہ enforceable by law ہم کیوں پڑھ رہا آدھے گھنٹے سوچ رہا قسم سے توبہ کونٹریک کی ڈیفینیشن میں ہے نا کونٹریک کی ہاں اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں دو چیزیں پڑھ نی تھی کیا تو ڈیفینیشن ہو گئی نا پھر کونٹریک کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی آل کونٹریک آر اگری منٹ سمجھ آل کونٹریک آل اگری منٹ آر نا کونٹریک یہ بات کیوں صحیح ہے ہر کونٹریک تو اگری منٹ ہے لیکن ہر اگری منٹ کونٹریک کیوں نہیں ہے ارے وہ ہی بولو نا تم اپنی طرف سے کیا بول رہے ہو بولو جو سوشل اگریمنٹ ہیں جو اگریمنٹ ہیں یہ بولو نا وہ enforceable by law تو ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ اور جو کونٹریک ہے وہ کونٹریک اگریمنٹ کا پتہ چلا کیا پہلا پتہ چلا ابھی جو جمعہ بولا ہے بھائی آل کونٹریک آر اگریمنٹ 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 میرے ساتھ بولو نا یاد ہو جائے گا اگریمنٹ بولو کنسی ڈریشن فور ایچ ادر ایس اگریمنٹ دلکی بات سمجھ میں آئی اچھا آپ ایک کہانی بہت عبجیو سے بیٹھ نا بہت عبجیو سے بیٹھ نا ایک بہن نے دوسری بہن کو کہا کہ میں آپ کو واشنگ مشین چینج کر رہی ہوں میں واشنگ مشین آپ کو دے دوں گی ہمارا نہیں ہو لیکن ویسے پرومیس ہو گیا اس نے کہا چھیک ہے اچھا وہ بڑی ناک والی تھی اس نے کہ وہ جو گرد اٹھانے مالا کیا ہوتا ہے ویکیم کلینر وہ میرے پاس پڑا ہو ہے میں وہ چینج کر رہی ہوں گی اس نے کہ ٹھیک ہے دونوں کی سچویشن سمجھ لی بہنوں کی بات آپ میں کسی کو کوئی علشن بتائی یہ دونوں بہنوں کے درمیان agreement ہے کونٹریکٹر اچھا تلوارے لے کے بیٹھے میلو agreement تمہیں کیسے بتائی agreement ہے enforceable by law نہیں ہے تو موجود ہے لوگ کیسے نہیں تمہیں کیسے enforce کرے گا منع کر دے گی دوسری من کوٹ میں یہ کوئی بات ہے بھ تمہیں کیسے بات تم کے پڑوس میں رہتے ہو حسن میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا agreement ہے بھائی contract نہیں یہ کون ہے بھائی حسن فاروق بزنس لوگ نہیں لگ رہا تمہیں بھائی اس کا جواب ہے آئی ڈون نو ابھی تمہیں کیا بتا ابھی ہاں تم یہ کہ سکتے تھے اگر تم یہ جواب دیتے تم نے جھٹ کر کے بول دیا agreement ہے agreement ہے تم اتنے confident کیسے ہو گئے تم یہ کہ سکتے تھے کہ سر آپ نے جتنا بتایا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ agreement ہے یہ پورا بولتے نا یہ کہاں سے بول دیا ابھی ہم بتاتے کہ یہ agreement بھی ہو سکتا اور contract بھی ہو سکتا ہے پوچھو کیسے بتا رہے ہیں بھائی یہ دیکھو نا تم لوگ اصل میں ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں جو تم نے یہ اپنا criteria بنایا تو ابھی اب اپنی مرضی سے جواب دینا اے توجہ سے بیٹھو ذرا سے ادھر ادھر ہوئے تو بات خراب ہو جائی اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ legal intention سے ہوتا کیا ہے یا تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ legal intention دونوں میں ہی نہیں لیگل intention سے ہوتا کیا ہے چلو آؤ ادھر سائٹ پہ پیج پہ تو لیش اس کو اب شورٹ میں کر رہے ہیں بھائی سارے سمجھ لیں ہاں legal intention ٹھیک ہے اب میں ادھر لکھ دیتا ہوں friendly intention میں friendly intention بتاؤں گا سن رہا ہے کوئی کہ نہیں ایس پہ بولنا ہوتا ہے بہت اس سے کر کے نہیں سن رہے سر سن رہے ایسے بولنا تو بڑا حسلہ بڑھتا ہے تو friendly intention میں تمہیں بتاؤں گا جب تم نے مجھے میں تمہیں جانتا تھا تم مجھے جانتے تھے بولو نہیں اب ہم تم جان گئے تم نے ہمیں افتاری پہ بلایا فرز کر لو ساری زندگی mathematics میں x فرز کرتے رہے یہ ہماری افتاری فرز نہیں ہو رہی ہاں جی میری روزہ خوش آئی میں تجھے بلا لوں تو بھائی سنو friendly intention کے ساتھ تم نے مجھے بلایا نا friendly intention سے بلا ہے نا اب friendly intention سے کیا ہوتا ہے کہ friendly relations بنتے ہیں کیا بنتے ہیں friendly relation بن جائیں گے نا پھر آج ہم آپ نے بلایا کہ نا ہم آپ کو بلائیں گے تو friendly intention سے کیا ہوگا کلیر ہو گئی سب کو بات friendly relation سے friendly obligations آتی ہیں کیا مطلب اب جب میں افتاری میں آپ کیا آن گا تو آپ میرے لیے کچھ کھانے پینے لیے رکھیں گے ہمارے لیے بھی رکھیں گے تو یہ آپ کی obligation ہو گئی نا کہ ایک آدمی زیادہ آرہا ہے اچھا اب ہوا یہ کہ آپ بھول گئے تھے آپ کے مامو نے افتاری پہ بلائی ہوا ہم جب گئے تو آپ گھر میں موجود نہیں تھے تو مسجد جانا پڑا اور کیا کریں گے تو جب آپ وہاں نہیں تھے تو اگلے دن ہم آپ کا کیا کریں گے بھولو کچھ نہیں کریں گے مار پی ٹھوڑی یہ تو غلط بات ہے اس کا مطلب ہے پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو friendly consequences یعنی آپ کی بات چیز ختم ہو جائے گی یا آپ کہیں گے نہیں یار یہ اچھ آدمی نہیں ہے not fulfilled obligation اب میں نے آپ کو business law پڑھانا ہے friendly law تو پڑھانا نہیں ہے پڑھ ہاں میں نے آپ کو سارا friendly دیا اب آپ اس سے نکال نکال کر مجھے بتائیے کہ business کے اندر جب آپ کسی کو چیز اب اس کو ہٹا دو یہ صرف دیکھنے کے لیے ہے تاکہ تم اس سے analogy ملا friendly intention سے کیا ہوتا ہے friendly intention sorry غلط بولا ہے جمعہ غلط بولا ہے legal intention سے کیا ہوتا ہے جیتے رہو legal relation بنتے ہیں یعنی buyer and seller relationship کیا ہے legal ہے legal ہے اب friendly بلند بات نہیں رہی اچھا legal relation سے پھر کیا ہوگا جی آپ کا بھائی motorcycle دے گا اور وہ ان کو پیسے دے گا اور اصل بات کیا ہے کہ if not fulfilled یعنی کہ legal application fulfill تو پھر کیا ہوگا اور legal consequences کیا ہیں court میں جانا civil law میں criminal law میں جیل میں جاتے ہیں یار پوری بات سمجھ میں آ گئی اس کو ہٹا دو نا سمجھو وہ پڑھا ہی نہیں اب تو class میں بیٹھا ہوا اور online بیٹھا ہوا ہر بچہ بتا دے گا کہ legal intention جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے legal relation بنیں گے اب جب legal relation بنیں گے تو legal obligations آئیں گی اچھا اب توتہ کیا کرے گا کہ توتہ یہ کرے گا کہ legal obligation کی وجہ سے legal consequences بول دے گا اسے یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ یہ اتنا جو بڑا لکھا ہوا ہے یہ ہے اصل میں سمجھدار ہونا بھائی جب آپ نے شلوار کمیز سلوایا اس کو آپ نے پیسے دیے اس نے آپ کو شلوار کمیز واپس کر دیا کس بات کے consequences خوشی خوشی آپ گھر چلے گا آپ نے بھو عفظہ کی بھوٹلیں اٹھائیں اشتہار ہو جائے گا آپ نے شرورت کی بھوٹلیں اٹھائیں اور آپ نے پیسے دے دیے تو کس بات کے consequences اس کا مطلب آپ سمجھ گئے نا کہ consequences وہیں آئیں گے جہاں obligation پورا بولو نا یار اتنے سارے بیٹھے میں اتنی سی باز آرہی آئیں 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 اب پوری کلیر ہوئی اب دوسرا سوال کرو بھئی ایک تو تھا کہ legal intention سے ہوتا کیا ہے اور دوسرا بتاؤ دیکھ 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 ابھی تک آپ نے یہ دیکھ کہ relation سر ہم لوگ لکھے کیا میرا سر لکھو ابھی لکھا پڑھایا نا سارا وہ لکھا مل جائے گا جو ہم بول رہے وہ سنو اور پھر اس لکھے پڑھنا دوبارہ پھر دیکھ نا او یار یہ تو مد آگیا پھر مزہ آئے گا کہ تمہیں لکھنے کی پھر چلے گا کہ کسی نوٹس والوں نے بھی میرا کہنا یہ ہے اصل میں میری لڑائی کیا ہے دیکھو جو اریجنل سورس ہے نا اس سے تم پڑھوگے تو تم بھی ترقی کروگے نا اب اس دوبہ تو میں تھوڑا بہت شاید کمپرومائز کر دوں گا نہیں کرنی ہے پوری سٹیڈی ٹیکس صرف ایم سی کیوز میں پورے نمبر لینے کے لیے پڑھ نہیں ہے تو اس سے بڑی آسانی کیا ہے کہ سر سے پوچھنا ہے اور بلکل ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے تیزی سے پڑھنا جو لفظ سمجھ میں نہیں آئے گوگل شوگل کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں تمہارا گوگل بابا مجھے نہیں آئے گا میرے پاس لوگ ہیں پوچھ کے بتا سوں گا ٹائم اپنا سیف کرنا لیکن ریڈ ضرور کرنا جو جتنا ریڈ کرے گا اور پوچھے گا سمجھو اس کے پاس ہونے کے بس میں نے بہت بیچ لیا ریڈ سمجھ گیا اس کلاس میں ہر بچے کو فتح ہے کہ مکہی والے سے جب میں مکہی خرید گا تو میرا ریلیشنشپ بزنس ریلیشنشپ ہے چاہے میں پوری کی پوری مل خرید لوں تو بھی لیگل ہے ایک پینسل خرید دوں پینسل کی فیکٹری خرید دوں پر چیزنگ میں ہمارا ریلیشنشپ کیسا ہے بزنس ریلیشنشپ اور سوشل ریلیشنشپ بھی ہیں باپ بیٹا بھائی 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 بہن چچا مامو یہ ہمارے دوست سب ہمارے سوشل ریلیشنشپ ہوتے ہیں نا اب ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ لیگل انٹینشن کا کیا سین ہے یہ تم ملوں کی زبان میں بات کی کہ سوشل ریلیشنشپ میں بولو بولو بولتے کیوں نہیں ہو اور بزنس بھائی پڑھنے والے بنو میں اتی دیر پڑھاتا نہیں ہوں سوشل ریلیشنشپ میں اور کیسے پتا چلے کہ لیگل انٹینشن کا کیا سین ہے لیگل انٹینشن کہا دیکھو میں میں نے اس دن ایک لفظ کہا تھا آپ لوگ نے شاید نوٹس نہیں کیا ہوگا میں نے کہا تا یوزولی جرنلی جہاں لو میں یہ لفظ آئے گا جرنلی اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی ایکسیپشن بھی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو کر لو ان کیا کر لو سوشل ریلیشنشپ کیا بن گیا یہ جرنلی جی این ای ای ڈبل ال وائ جنرلی دیئر is no legal intention اے سارے دوستو اس جنرلی کی وجہ سے کیا ہوا کہ سوشل ریلیشنشپ میں بھی legal intention ہو سکتی کبھی کبھار ابھی بتاتا ہوں بھائی نے بھائی کو گاڑی بیچی بڑی گاڑی بیچی دوسرا بھائی نے پیسے نہیں دیا بڑا بھائی چلا گیا کوٹ خون سفید ہو گیا نہیں بھائی نہیں اس طرح کی زندگی گزار رہا چلیے کوٹ میں ماں کو دکھاتا ہوں چاروں بہن بھائی جو ہیں وہ امریکہ سے بھی آگئے اپنا حصہ لینے کے لیے جاد آدم سے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کیا ثابت موڑ سائیکل پر چھوڑنے جاتا تھا کوچنگ سینٹر کبھی بچارے نے پیسے نہیں مو بناتا ہے پیسے تو وہ ایٹتا ہے پیسے لینا نہیں کہتے ہم لوگ بھول جاتے ہیں لڑکوں میں ایک عادت ہوتی ہے میں کبھی لڑکا بھی تھا تو یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں مددہ ہی ہم پیسے رکھتے نہیں ہم یاد نہیں رہتا ہم اور بہت سوچے ہوگی ٹھیک ہوگی نا تو لڑکیوں بات اور تم لوگ جو کپڑے دھوتے وقت جو پیسے ملتے ہماری جیب سے وہ تم لوگ کو کبھی واپس کی ہیں ہاں تم تھوڑی دھوتی ہو تم دیتی ہوگی ہم نے جیب چیک کر لی اپنے بھائی کی پا گال ہے وہ تو پیسے چھوڑ دے تھا اس میں تو سوشل ریلیشنشپ میں ساری کلاس کو کیا پتا چلا آرے یہ بول دو یہ انگلیش ان سوشل ریلیشنشپ جرنل لی دی ری نو لی گل یہ پڑھائی یہ یہ بڑھائی اچھا ادھر آ جاؤ یہاں کوئی ان لگا دو ان بزنس ریلیشنشپ جنرل جی این ای آر ای ڈبل ل وائ میرے کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کی شاپس ہوتی ہے جنہیں میں پچانتا بھی نہیں کیونکہ وہ تو میرے بھائیوں جیسے لگ رہے ہوتے یہ موٹے یہ داڑی وہ تو جب مجھے سر بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ سر کیسے بول رہا اب مجھ اس کریم میں آئے وہ مجھے سر بول رہا تو میں پہلے دیکھا یہ میرا سکرونٹ رہا بھی نہیں ہے پڑھا لکھا بچہ تھا تو ابھی جیسے میں جیسے کریم میں آئے خرص کرو میرا سٹوڈنٹ چلا رہا ہوتا بزنس ریلیشنشپ ہے ہے نا اگر اتارتے وہ مجھے کہتا نہیں سر میں آپ پچان گیا آپ امتیاز صاحب میں نہیں لے رہا آپ سے تو اس کا مطلب بہت لیگل انٹینشن نہیں ہے نا جنوز ہے اب میرے رمضان میں مثال دی نہیں مطلب میں گیا کسی جگہ پہ دکان پہ پیاس لگی بھی تھی میں پیسے لے سر آپ سے پیسے لیں اللہ سمجھ سارے دوست بزنس میں 99% لیگل انٹینشن ہے 99.9% اچھا آخری بات اب پتہ چلے گا کون توجہ سن رہا تھا کون نہیں سن رہ تھا یہ بلال عمران کے ساتھ کون بیٹا ہوا ہے مجھ ادام ہی نہیں بتا وحاج پران بتاؤ نا وحاج پرید لکھ کیوں رہو تمہیں سب دے دیں گے دیں دو دماغ پہ یہاں پہ یہاں پہ نہیں تم نے کبھی جو ابھی کبھی تم لوگ جو شوز دیکھتے ہو اب تو شاروخ کی فلم نون ہے چلو کرو تو ہماری باتیں یاد رکھو نا کھو سوڑی کے بات ہے ہم سے بھی محبت کر لو یار کھو بات توڑی ہو گئی یاد رہے گی بات تو مچ ٹو آس کون سا چشمہ بن والوں رکھ بھی سرا اچھا بھائی وہ جو بہنوں بہنوں کی بات ہوئی تھی آنا وہ تو بھول جاؤ وہ agreement تھا کون ریک تھا اب آئی ڈون نو بول لائے اتنا پورا بڑھانے پہ ختم خدا کی آر کچھ نہیں پڑھا یا امتیاز ملک کو ایک دھیل بڑھانا نہیں آتا بتاؤ بہنوں بہنوں کا agreement تھا کون ٹھا اب وہ جہاں کوئی ایک بچہ بھی نہیں کر رہا پھر تو کیا پڑھا ہو کیا کام ہو رہا تو باتیں نہیں کرو بھائی دوست ہلو تم تو پاس ہو جاؤ گے وہ رہ جائے گا اور یہ نہیں ہوگا جب تک پاس نہیں ہوگا میں بھی آگے بڑھ رہا تو باتیں نہیں کرنے تو بھائی کسی کو کیونکہ پیسے اپنے اببہ کے پڑھائی اپنی اپنی پیپر بھی اپنا اپنا کلاس کے وہ باتیں کلاس میں ہمارے ساتھ بات ہیں نہیں بچہ کیا کر رہی جو میں نے پڑھایا اس میں سے ملاو نا جواب کو بہنو بہنو کا اگریمنٹ ہے بڑی افسوس کی بات ہے امتیاز صاحب کی پڑی بستی ہو رہی ہے یہ ہم نے لفظ کس لیے سکھایا تھا کیا جواب ہو گیا کیونکہ بہنو بہنو کا ریلیشنشپ تو سوشل ہے اب آپ کو کیا پتا کہ لیگل انٹینشن تھی کہ نہیں تھی وہ تو کوٹ کا کام میں وہ معلوم کرتی رہے گی اگر آئی کیا آپ سے مثال کے بات پوچھ لیتا ہے جو کہ نہیں پوچھے گا لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ آپ سے سوال دینے سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے کورس پہ تغریر قدم بات شروع اب میں پوچھوں گا ہم کر کیا رہے ہیں اب یہ بڑی مصیبت ہے پوچھتے بہت ہیں من سیئے ہم کیا کرنا ہیں بزنس لاؤ پڑھ لیں سیویل لاؤ پڑھ لیں اب بات کرو نا اس وقت پوری کلاس کیا پڑھ رہی ہے یہ بولو بھائی فوکس کرو عبدالعفیز بھائی فوکس کرو دماغ کو فوکس کرو بھائی زمانی دیکھو میری طرف دوست دیف نیش یاد ہو گئے ہے تم سب کچ تیف نیش تم لگ گھبرا کس بات پہ رہے ہو آپ لکھنے نہیں دے رہے ہمیں یہ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا آجائیں لکھوا دیں گے سب کروا دیں گے تم یہ ساری وریز ہٹاؤ اس وقت جو کام کر رہے نو گو کرو یہ جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں بابر آزم وغیرہ اور بڑے بڑے فیڈر وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس پوائنٹ پہ اس بال ایک بال کا مہتاج ہوتا ہے بابر آزم ایک بال پہ آؤٹ تو گیا تو اس بال پہ کونسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے تو تم اس مومنٹ پہ کونسٹریٹ کرنی کوشش کرو دوست اہمش جا رہے ہو وہ ساتھ والی ساتھ والی نہیں اس پہ نہیں ساتھ والی بھئی یہ لال شیڑ والا بچہ نہیں اس پیچھے ہی بھئی یہ بیٹھ جاؤ نا جس پہ بیٹھے تو اپے یار یہ دیکھیں یہ ایسا پڑھاتا ہوں آجاؤ باتیں نہیں کروگے تو سو جاؤ گے پہلے بتا باتیں کرو نمبر ایک کیا بات کریں جی کونٹریک کی ہوئے تم سارے بھی اور تم لوگ اس طرح لکھ سکتے ہو دیکھو اس طرح لکھ سکتے ہو تم لوگ بات ایسے لکھ سکتے شارٹ میں کر کر میں سمجھ جاؤ گا لو بھائی سنو کونٹریک کی ڈیفینیشن ہر بچہ اس کلاس میں بیٹھ ہو بتائے بھولو نمو کھولو گے تو جاغو گے نمو ایگریمنٹ ان فورس بائی لاؤ یہ تو پڑھا تھا نم اس کے کتنے پارٹ ہیں ٹو پارٹ ہیں ٹھیک ہو گیا ون اور دوسرا تو اب تمہیں پوری طرح کلیر ہو گیا اب میں اس کا مٹیریل بھی دکھا دیتا ہوں جو تمہارے کورس میں ہے اب سمجھو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا سمجھو کہ اب تم جو لکھنا چاہ رہے تھے وہ میں تمہیں دکھا دوں جو اب تم نے کلاس شروع ہونے سے پہلے کیا تھا یہ دیکھئے آپ پرک دیکھیں پڑھنے میں کانٹریکٹ is میں یہی پر روک کے بوچھوں گا کیوں کیوں کانٹریکٹ is an agreement یہ جواب دو نا contract یہ جواب ہے is contract is an agreement but every agreement is not always a contract کیوں social agreements بھی ہیں illegal agreements بھی یہ بات جملہ clear ہو گیا اس سے وہ سوال بنا سکتا ہے یہ سینٹنس دے گا بولے گا discuss دوں گا آپ کرواؤں گا بھی پھر ہم لکھیں گے کیا اسی material میں سے لکھ ہو گے اب وہ بتا رہے آگے مزید یہ جملہ clear ہو گیا سب کو اگلا جملہ دیکھیں an agreement کیا creating gt raw کیا چیز اب تم لو سمجھ گئیں کہ یہ legal obligation کہاں سے آئی الٹا جاؤ نا legal relation سے آئی اور legal relation کیسے بنے اچھا بڑے چلاق موٹے ہیں یہ انہوں نے اس طرح بنایا ہے وہ concept دیا تھا اب تم یہ legal obligation سمجھ گئیں کہ کچھ moral obligation ہے کچھ religious جو ہم روزے رکھ رہے ہیں ہماری religious obligation ہے پرس کیے گئیں تم پر یہ 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 پہ وہ کہہ رہا ہے کہ agreement جو create کرے legal obligation اس کو کیا کہیں گے تو وہ lawful object legal obligation اور legal intention سب کور ہو گیا کہ جب legal obligation create ہو رہی ہے اس کا مطلب enforceable by law ہے کیونکہ law بیچ میں an agreement must be bound bound مانے پابند ہو نا کیا to perform their promises promises کا ورڈ استعمال کر رہا ہے and in case of default ہم نے کیا لکھا تھا not fulfilled جیتا رہا آج very good یہ ہے timing یہ ہے timing کہ جب میں نے یہاں پر لکھوا ہے کہ in case of default لڑکے نے فورا نا کسی پارٹی نے بھی کیا مست انٹین تو سو سو کا مطلب ہے مقدمہ دائر کرنا یعنی کہ کوٹ میں جانا یعنی کہ یہ پہلے بول گئی ہے جو میرا سوال تھا کیا لیگل کونسکوینس تم یہ بھی لکھ سکتی ہو کونسکوینس کونسپ ایک ہی بن رہا ہے اس کا مطلب پہلی پہلی کلاس دوسری کلاس میں بتا رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ نہیں یاد کرنا ہے ایک دفعہ کونسپ لے لو جو ورڈ تمہارے پاس ہو وہ لکھ کونس اگریسیاں مار رہا ہے بہت جتنا آپ پوچھا ہے وہ بتاؤ چلو دوستو اب آگے پڑھو یہ سارا مٹیریل مل رہا ہے تمہیں فل سٹاپ فل سٹاپ فور ان اگریمنٹ ٹو بی انفورسیبل بائی لاؤ اس نے پھر کہا کیا there شوڈ بی لیگل اوبلی گیشن کر دوں اب کیس میں ریپیٹ کرنے کے لیے بھائی حصے کو تم ریکارڈنگ میں دیکھ لینا اب ویسے بھی یوٹیوب پہ لگے گی پریشان مت ہو آئیے اب دوسرے حصے کو دیکھیں ان کیس آف آس سوشل اور ڈومیسٹک اگریمنٹ جس کو میں نے ریلیشن شپ کا پوچھو گے یہ مجھ سے رہ گیا یہ یہ میں رہ گیا یہ میں بھی بتاتا ہوں بلو is that the parties do not intend to create relationship لڑکے نے ایک دفعہ یہاں پہ ساتھ ملا ہو کہ لگا سریعہ تو لکھ رہا ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جرنلی they do not intend to create relationship کبھی کبھی ان میں legal relationship ہو بھی جاتا ہے but یہ دیکھئے but in commercial اور business agreement پھر وہ love the usual presumption is parties intent to create unless otherwise agreed اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ انہوں نے لکھ دیا تا وقت کوئی اور بات ہو جائے یعنی میرے بیٹھتے ساتھی کریم والا یہ بچہ کہے سر میں آپ کا student ہوں میں آپ کو لے کے جاؤں گا لیکن پیسے نہیں لوں گا تو یہاں اس نے business relationship کو otherwise agree کر لیا چلو یار ٹھیک ہے پس مجھے جلدی ہے لیکن لے لیتے تو بڑی خوشی ہوتی نہیں اندر سے میں دل دل میں خوش ہو رہا چلو یار اچھا ہے پیسے بچ گئے تو سارے دوست سمجھ گئے ہیں بات کو اب یہ مثالیں مثالیں جو ہیں کیا repeat کر دوں کوئی اور جی بھی لکھ دے نا یہ جو ہم نے بنایا تھا ایکچولی مجھے ایک لفظ ذہن میں نہیں رہا یہ presumption ہے pre presumption of relationship کوئی ایک لڑکا باتیں بھی آپ کریں گے تو مجھے اچھا نہیں لگتا اس لئے کیونکہ پھر آپ کوئی نہ کوئی غلطی کر جائیں گے جس بچے کو بھی presumption کا مطلب نہیں پتا تم لوگ یہ کرو گے سنو آن لائن تم لوگ لکھو گے پی کوئی مارک تم لوگ یہاں پہ جس کو نہیں پتا وہ پوچھ لے presumption اچھا اب تم ہوتا زدی قسم کے میری طرح کے تو تم کہو کہ کیوں مان لیں تو لوگ کہ رہے مت مان 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 چیلنج کر دو لیکن جب تک تم چیلنج نہیں کر رہے یہ ہی مان جائے گا presumption سمجھ گے سب لوگ presumption میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے دوست کے ساتھ سوشل ریلیشنشپ ہے اس لیے legal intention نہیں ہے presumption دوستی میں دوڑی دی تھی تو اب کیا ہوگا وہ اس presumption کو court میں challenge کرے گا جو court میں challenge کرتے ہیں technical word دے رہا ہوں اس کو legal زبان میں کہتے ہیں re part کیا کہتے ہیں یعنی کہ rebutal rebut کرنا یہ لفظ آئے گا تو تمہیں یاد رہے گا rebut کا مطبع الٹا چلو challenge کر ریبٹ کا مطلب کیا چیز challenge کر رہے ہو تم لوگ بتاؤ online presumption کو تو اب بات سمجھ میں آگئی presumption کا مطلب اس نے کیوں استعمال کیا دوبارہ آجاؤ اس کے presumption کے word پہ آجاؤ دوبارہ چشمہ کا اطار کے رکھا اب یہ usual presumption پورا وہ کر دو color یہ ایک لفظ ہو گیا نا usual presumption یعنی عام طور سے law کہہ رہا ہے کہ بانے رو میں اگلی طب آپ کو بار بیٹ ہوں گا usual presumption جو ہے یہاں پہ ایک لاکھ روپے دے کے بیٹھے ہو تے نا پھر آپ کو جلتا باتے کرنے والوں کو میں سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ جو کچھ اس کو حاصل ہو رہا ہے وہ سترہ اٹھار آزار کا نہیں ہے اس لئے کیونکہ میں کسی ایک کو سترہ آزار میں اکیلے نہیں پڑھاؤ گا جب اتنے سارے لوگ پڑھتے تو میں پڑھاتا ہوں آپ اپنی فیس کاؤنٹ مت کریں آپ سب دوسرے کے ٹائم اور دوسرے کے پیسے کی قدر کریں بات جتنی کر نہیں باہر کر لیں ساری بات کلیر ہو گئی سب کو اب یہ ہمارا پورا ایک طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا کیا کمپلیٹ ہو گیا لکھنا چاہو تو لکھ لو نہیں تو میں لکھا 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 سینڈ کر دوں گا گروپ پہ کیا کیا میں سینڈ کروں گا تو نہیں کہ ہم نے کیا کیا نمبر ایک ہم نے کور کیا لکھنا چاہیے دے دوں گا تمہیں نمبر ایک ہم نے کور کیا دیفینیشن آف کانٹریک یہ تم فورا سمجھ جاؤ گے سر نے کریئیشن آف agreement concept of enforceability by law پھر concept of creating legal obligation کیا تھا وہاں سے شروع کرو پھر 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 لیگل اللہ لیگل 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 ریلیشنشف بان لیگل سنگر لیگل لیشنشف ڈیو legal obligation اب اصل بات بولو if very good جیتا رہے شاہ باش if legal obligations are not fulfilled the parties have to face legal یہ تمہارا پڑھائی ہے total پڑھائی یہ تھی جس کے لیے میں نے اتنا بڑا نقصہ کیا ہے یہ چار جملے جو ہیں نا یہ تمہاری پڑھائی ہے یہ تم اس کے نوٹس تمہیں اس سے مل جائیں گے میں تمہیں اس کا outline بنا دوں گا پھر بھی اگر لکھ کے دینے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی دے دوں گا اب تمہارا جگہ یاد نہیں کر سکتا میں ہو جا کے پیپر نہیں دے سکتا سب بچے بات سمجھ گئے یعنی پڑھنے میں زیادہ ہے یاد کرنے میں تھوڑا ہے اور اتنا ہی لکھنا ہے تو آپ کا پیپر نکل گیا لیکن چونکہ law is nothing but understanding to understand کرنے میں بلکل ہوشیار رہنا ہے اچھا اسی طرح سے باقی تو یہ presumption وغیرہ اور generally یہ تو word تمہیں ویسے ہی آئے ہیں اچھا اب اس پہ سوالات کیا بن سکتے ہیں اس پہ سب سے سوال بن سکتے ہیں سب سے آسان سوال what do you know about contract define contract what are the two distinct part of the contract یہ آئی کے سوال ہے all contracts are agreement but all agreements are not contract explain یا discuss یہ بھی آئی کے سوال ہے why all agreements are not contract دیکھ رہے ہو سارے سوال اسی material کے گھوم رہے ہیں definition کے اور اسی material کے گئے سارے دو سمجھ گئے clear ہو گیا اچھا ایک بات اور clear ہو جائے تم لوگ صرف اس لئے پریشان ہو گئے ہمارے پاس material نہیں ہے بھائی آج آپ کو ایک outline مل جائے گی جو لوگ خود سے بنانا چاہے وہ خود سے بنانے نہیں تو پھر اس میں سے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا اور words اگر تمہارے پاس ہوں گے نا تو تم لوگ جملے بنا لوگیں تمہاری انگریسی اتنی ہے بھئی اگر تمہیں legal intention legal obligation legal consequences تین لفظ دے دوں تو تم لوگ جملے نہیں بنا لوگی بیٹھے 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 بنا لوگے بس اتنا confidence رکھو اور غلط ہوگا تو ہمیں بتا دے نا نہیں بن رہا تو ہمیں بتا دے نا کہاں باگے جا رہے ہیں تو پریشانی کی شکل مت بناو خوشی کی شکل بناو پیار سمجھ میں آ گیا ایک concept یہ دیجئے کہ کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ contract writing میں ہو بھئی definition میں کہاں لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب وہ کہ contract writing میں نہیں ہوں گے اب پڑھائے ہوئے میرے میں سے ہی جواب دو چیتی رہا ہے دیکھو یہ پکڑ گئی لڑکی اب اب اس کو کہا چل گیا کہ سرپوچ کیا رہے ہیں کیا رہی ہے جنرلی ڈی آر اورل contract اس کا مطلب ریٹن بھی ہوتے ہیں منہ نہیں ہے لیکن اورل contract بھی contract ہیں سبزی لینا contract ہے کے نہیں ہے نہیں سبزی خریدنا contract ہے کے نہیں ہے کیوں ہے بھائی یہ تو ہم اپنی سبزی کی بات کر رہے ہیں نا وہی روٹی کی مثال میں چلی جاؤ تو اگر تم نے سبزی خریدی اور پیسے نہیں دے رہے ہو تو لو تو آئے گا نا بیچ میں اچھا یہ تو ہماری سبزی کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ وہاں چلے جائیے سبزی منڈی میں جہاں آکے لاکھوں کے روپوں میں سبزی خریدی جا رہی ہے تو پھر تو وہی سبزی ہو گئی نا بات کلیر ہوئی اب ایک پریشانی ایک بچے کو ہوگی آن لائن توجہ سر جی توجہ سن رہا ہے نا کیا سن رہا ہے سر ہاں اورل contract ثابت کیسے ہوں گے میں written contract تو ثابت ہو جائیں گے نا oral contract ثابت کیسے ہوں گے یہ سوال میں شروع میں یہ بات clear کرنا چاہتا ہوں اور سے سنیئے law کے نا دو حصے ہیں ایک law as a subject ہے یعنی substantive law اور ایک ہے law procedural law یہ جو ثابت کرنے والی بات ہے یہ court کی بات ہے اس کا law الگ ہے ثابت کرنے کا law الگ ہے اس کے procedures الگ ہیں وہ court میں وہ الگ پڑھائی جاتے ہیں llb والوں کو ہمیں law پڑھایا جا رہا ہے ہم law پڑھیں گے تمہارا سوال ثابت کرنے کا procedural law سے ہے ویسے بتا دیتا ہوں ویسے بتا دیتا ہوں تمہارے تمہارا سوال نہیں ہے نا تمہیں یہ آئے گا بھئی میں میں امتیاز milk shop نا میرے بچے چھوٹے جب ہوتے تھے تو وہ کہنے لگے ہماری کتنی دکانیں ہیں وہ سارے ناغوری milk shop لکھاتا تھا نا وہ ملک پڑھا رہے ہوتے تھے میں نے کہا بس دیکھ لے تیرا باپ کتنا بڑا آدمی ہو تو بعد میں پول گئی ڈھول تو بات ساری یہ ہے کہ ہماری دکان پہ آکے تم نے لسی پی بلو پی اور مچھے بھی ساکھ کر لی اور پانی سے کن لیوی کر لی اب آپ کھڑ ہوگا ہے بولا کہاں پی اب ہم جیسا کیا کرتا ہے انگلی ڈالی حلق میں وہ باہر نکلی تو ساتھ اس کے وہ جو بلائی تھی جو جنہیں نہیں چبائی تھی وہ نکل آئی بولا یہ پیتی دیکھ لے میرا مطلب ہے اتنی بری حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ثابت ہو جائے گا ثابت کرنے کا الگ لو ہے آج کے بعد سے کوئی ثابت کرنا پوچھے گا جو قتل کرتا ہے کیا وہ یہ ثبوت دے کے جاتا ہے کہ میں سب قتل کرنا جا رہا ہوں ثابت ہو جاتا ہے نا ثابت کرنے کے اصل الگ حصول ہے مثال کے طور پر تمہیں لسی پیتے ہوئے دو لوگوں نے دیکھا تھا ثبوت آ گیا تو اب تم سے بات کی بدلے بعد نہیں نہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا میں اگر ثبوت نہیں ہوگا تو پھر لوگ کچھ نہیں کر سکتا تو ثبوت ہونا ضروری ہے اور ثبوت کے بہت سارے تریخے اور ذریعے ہوتے ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے اب پوری طرح بات کلیر ہو گئی یہ سوال پوچھنا بھی نہیں تھا یہ صرف دماغی طور پر کنفیوجنز کو دور کرنے کیلئے کیا ہے دیکھئے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر دیکھا رہا ہوں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمام گاڑیاں لالبتی پر رکیں گی بس ہم یہ لوگ پڑھ رہے ہیں ایمبولنس نہیں رکے گی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اب وہ لالبتی پر نہیں رکا اس نے رشوت دے دی وہ دوسری طرف مڑھ کے نکل گیا وہ اس کو وہاں پہ دیکھنے والا ہی کوئی نہیں تھا یہ سب ابھی ہم نے نہیں پڑھنا ہے تو سارے دوست سمجھ گئے کہ ہم نے سب جب میں کیا پڑھنا ہے لوگ پڑھ رہے ہیں کلیر نکلیں آگے بس ختم اب انٹروڈکشن ڈو کونڈرک کے بعد کیا کریں چا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا نا کہ سر نے جو پہلا سٹیپ کہا ہے وہ ہی نہیں پڑھو کر رہا کوئی بھئی انٹروڈکشن ڈو کونڈرک کے بعد کیا کریں اس چیپٹر کو دیکھ لیتی تو یہ دیکھ رہی ہو یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو آفر بھی بولتے ہیں بتاؤ اس کا کونڈرک سے کیا تعلق ہے دماغ لگاؤ یہ ایسے نہیں چلے گا کہ تم لوگ سمجھے ایک بات سنو ساری کلاس یہ جس طرح کہ تم لوگ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہو نا کیونکہ اب تو گلی محلے میں میں گول نہیں سکتا نا کیونکہ گلی محلے میں تو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہی نہیں اب تو ہر بار سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں میں نے چینج کیا ہے لفاظ کو دیکھے کتنا مشکل پڑھ رہی ہے مجھے برنا میں پہلے کہا کرتا تھا جس طرح کہ تم گلی محلے میں ہوتے ہو نا آپس میں دوستوں میں ویسے میری کلاس میں ہوتے ہیں اس وقت تم بڑے ایک دم پھرکیلے ہوتے ہو کلاس میں آیا لڑکا کلاس سے نکلا لڑکا کلاس میں آیا لڑکا تیچر نے دیکھا اب مرد آیا گا وہ خطا سانچ روک لیا اس میں پھر نورمل رہو ویسے رو جیسے دوستوں میں رہتے ہو وہ دماغ لاؤ نا وہ دماغ لاؤ کانڈریک کا آفر سے کیا تعلق کیا آپ کر رہی ہو اتنی پڑی اتنی بات کر رہی ہے یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے یہ جو بول رہی ہے تمہارے ساتھ پی لڑکی ہے بھائی بتاؤ کانڈریک کا یہ پی کیا کہہ رہے ہیں پرپوزل یہ سارے پی 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 پوشن ماں کیا لگا رہے ہیں اچھا پریزمشن کا وہ میں نے جب پوچھا تھا آپ تو کلیر ہو گیا نا وہ تو ہو گیا نا بھائی بھائی بتاؤ کیا ہے آفر کا کانڈریک سے تعلق کہ ہستینے چڑھاؤ بولو آفر ہوگی تو کانڈریک ہوگی نا چاچو چاچو نہیں بولنا تو آپ برا مان جائیں گے نا سایہ اببو بول سکتے ہو بھائی آپ کا بھائی یہ کر رہا ہے میں سمجھ گیا یہ برا مان رہی ہے میں نے کہا دادہ اببو بول لے بس آپ کچھ ہے سالو بھائی سارے دو زبان پہ چڑھا ہوتا ہے نا کھڑکیوں بات سنو کیا کہا جب آفر ہوگی تو کانڈریک شروع ہوگا نا کانڈریک تو ہمیں پتا چل گیا کیا ہوتا ہے اچھا وادے گھنٹے سوچ رہے ہیں کہ کانڈریک کیا تھا دھائی بڑوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا تو آگے نا حساب کر دیا تم لوگوں نے تیری مشکل سے پڑھایا دیکھ رہا ہے کانڈریک کیا تھا یا تو کانڈریک کے لیے پہلی چیز کیا ہے اب آفر کسے بولتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں سر اردو میں اس کو بولتے ہیں ایجاب استعمال نہیں ہوتا اب یہ اور ایجاب کے ساتھ ہوتا ہے قبول یعنی کہ آفر انڈ ایکسیپٹنس تو ابھی صرف آفر پڑھا جائے گا تو آفر کا سب سے پہلے پوائنٹ کیا پڑھا جائے گا بولو ڈیفینیشن اب تم لوگوں کو پتا ہے میرا ایک شوق کیا ہے کہ میں پہلے تم لوگوں کو کہ تم یہ پڑھو یہ اور پھر جو سمجھ سکو تو پہلے تو میں یہ بار ٹائم ہوتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ کیا سمجھا لیکن اب میں تم لوگوں کی خودی ذمہ داری پر چھوڑتا ہوں کہ جو سمجھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے کہ کیا سمجھا ہے بھئی تم لوگوں نے ابھی تھوڑے در پہلے وہ پیرگراف پڑھے تھے نا اور جب آپ اس کے بات پڑھے تو فرق پڑھتا چلا تمہیں اس کا مطلب اگر فرق پتا چلا ہے تو سیکھ گئے ہو اور اگر فرق نہیں پتا چلا ہے تو اللہ ہی خیر کرے اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں تمہارے ذہن کے حساب سے کہہ رہا ہوں اب میں نے کہا ہے کہ اس کو پڑھو ادھر آپ ریڈی ریڈی ہاں ہاں بلکل حسن فرخان چلو اب ریڈی کا مطلب آر لکھو نا کہ ہاں بھی ریڈی ہے تم لوگ کی تو ٹائمنگز نہیں بن رہی یار ادھر دیکھوں گے ادھر دیکھوں ادھر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ہاں نبیہ پڑھو بچہ چلو ریڈی میں چھپ ہو رہا ہوں ایک دو تین چھپ یہ کہاں سے آ گیا یہ میں نے کیا یہ اس نے بند نہیں منہ نہیں کیا ہوگا اوہ اس کو اٹھاؤ بھئی ہوتا ہے تو اس نے اس کو کیا نہیں ہوگا نا دانیال بھئی آپ نہیں کریں دو سال تو لگیں گے پڑھنے میں گا ایک دو تین چار پانچ بھائی جن لوگوں نے پڑھ لیا وہ بھائی لکھے نا آن لائن باتیں نہیں کرو یار اپنا اپنا پڑھو نا تم اتنی دو سیاری بات میں نباؤو نا تم انہیں نہیں بول رہا ہوں پیچھے والے ہوں پڑھا ہوں اور پیچھے والے اس والے کو بھی نہیں اس والے کو ہو گیا ہوں پڑھا ہوں بس اتنی سی بھائی بتاتا ہو جاؤں کہ تم لوگوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں سیکھا کچھ ہو کیوں when one person signifies to another یہ ایک جملہ ہے his willingness دوسرا جملہ ہے to do or to abstain from doing anything تیسرا جملہ ہے with a view to obtaining the essence of that other چوتھا جملہ ہے to such act or abstinence پانچ یہ پانچ باتیں جب کلیر ہوں گی تو آپ کو offer کی definition آئے گی ایک دو دو تین چار پانچ منڈے کو کلاس ہوگی انشاءاللہ بتاؤ ایسے پڑھا تھا تم نے کی نہیں پڑھا تھا تم نے تو انگلیس پڑھ لی تھی بات اس کو بولتے ہیں analytical studies توڑ کے پڑھیں گے تب ہی آپ کو law پڑھنا بھی آئے گا اور پھر آپ کو سوال بھی پڑھنا آئے گا اور آپ اچھا جواب لکھیں گے چلیے کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے thank you very much for your participation رمضان کے باوجود آپ لوگوں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے پڑھا میں اس کی قدر کرتا ہوں اور میں اس کے لیے آپ کو دعا گو بھی ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کام صرف introduction to contract کے وہ دو پیجز دوبارہ پڑھ لینے دو پیرا گرام باقی میں بھیجوں گا ویڈس ایپ کے اوپر جزاک اللہ ابھی ایک منٹ ذرا سے میں اس کو چلو جز اللہ حافظ